سنڈے کا دن تھا سب ہی لنچ کر رہے تھے جب سرین بیگم نے حمزہ سے کہا حمزہ تمنہ سے پوچھے جیولر کے پاس جانے کا ماما اس کا نمبر بند ہے میں نے اسی کال کی تھی ابھی اس کی گھر کی طرف ہی نکل رہا ہوں لنچ کے بعد ہاں بیٹا پوچھ لو شادی میں دو مہینے رہ گئے ہیں ابھی اتنی ساری شاپنگ باقی ہے بھائی اگر آپ مائن نہ کریں تو مجھے میرے فرنڈ کی گھر چھوڑ دیں گے کچھ ڈسکس کرنا ہے اس سے میری گاڑی پر شاپ پہ ہیں ہاں عمر آج ہو میں پہلے تمہیں چھوڑ دوں گا پھر تمنہ کی گھر چلے جاؤں گا ہوکے بھائی عمر نے اب تمنہ اور حمزہ کے معاملے میں بولنا چھوڑ دیا تھا اس لئے اسے اب تمنہ کی کسی کام سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا دونوں بھائی ایک ساتھ نکلے مگر راستے میں ایک ضروری کال آنے پر کچھ ضروری کام سے حمزہ اور عمر کو آفیس جانا پڑا جہاں سے نکلتے نکلتے انہیں مغرب ہو گئی عمر نے اپنے دوست سے ملنے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا وہ حمزہ کے ساتھ کارے میں بیٹھا تھا جب اس کے نظر تھوڑے فاصلے پر گاڑی سے اترتی تمہنہ کی طرف گئی جو کسی پلیٹ میں جا رہی تھی عمر نے حمزہ سے کہا بھائی وہ دیکھیں وہ تمہنہ ہی ہے نا عمر کی بولنے پر حمزہ کی نظر سامنے پڑی تو حمزہ نے کہا ہاں مگر یہ تو باقی کے الفاظ حمزہ کے موہ میں ہی رہ گئی اس نے کار سائٹ میں پار کی اور اتر کر فلیٹ کی طرف پڑا عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا حمزہ نے فلیٹ کے پاس پہنچ کر آس پاس نظر دوڑائی تو ایک کھڑ کی کھلی دیکھی مگر جب حمزہ نے اندر جانگا تو نظارہ ایسا تھا کہ حمزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی اور اسے اپنے پیروں کی زمین سے رکھتے ہوئے محسوس ہوئی مگر حمزہ وہاں سے مگر حمزہ وہاں سے ہٹانی اور پور سے دیکھتا رہا ہوں وہاں کا منظر کیونکہ تمنہ اور کسی کے ساتھ نہیں دورانی کی باہوں میں تھی اور لپٹ لپٹ کر کہہ رہی تھی دورانی سے کہ میرا کب بھی جو چڑھواؤ گے حمزہ سے اب تو دو مہینے رہ گئے شادی میں تمہارے کہنے پر میں نے اب تک حمزہ سے دراما کیا پیار کا اور اس کا ڈروپ سین بھی ہو جاتا کیونکہ عمر کو ہماری اصلیت کا پتہ چل چکا تھا مگر بچارہ حمزہ میرے پیار میں اتنا اندہ ہو چکا تھا کہ اپنے ہی بائی کو بری محفل میں تمانچہ دے مارا تمنہ اور دورانی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی مگر حمزہ سے وہاں کڑا ہونا مشکل ہو گیا وہ جیسے ہی پلٹا تو عمر کو کڑا پایا جو اندر کا سارا نظارہ دیکھ چکا تھا وہ تیز سے عمر کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی میں جا بیٹا عمر بھی تیزی سے گاڑی میں بیٹا اور حمزہ نے جڑکے سے گاڑی آگے بڑھا دی حمزہ کے بہتے آنسو جسے وہ بہنے سے پہلے ہی بہت بدردی سے ساف کر رہا تھا عمر سے چھپی نہیں تھے یوسف کی پاکٹ میں بجتا فون پیچھے بیٹی جنت نے نکالا اور یوسف کی کان سے لگایا تو آگے سے شبنم بیگم تھی کہاں رہ گئے تم دونوں بیٹا اتنی دیر ہو گئی کیا ہوا ریپورٹ نہیں ملی ارے ارے ماما ریپورٹ مل گئی اور بہت جلد آپ دادی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہیں یوسف کی بات سن کر شبنم بیگم نے فوراں کہا یالنا تیرہ شکر تم لوگ فوراں گھر پہنچو کچھ دن پہلے جنت کی بخار اور اڑڈے کی وجہ سے ڈاکٹر نے نیٹیز کروایا تھا جس کی ریپورٹ لینے آج یوسف اور جنت ساتھ گئے تھے اور ریپورٹ کے مطابق جنت ماں بننے والی تھی ارے امی آ رہے ہیں وہ کیا ہے نا آپ کے ہونے والے پوتے کو ذرا سائر سمندر کی ہوا کلا دوں چل بدماش دھیان سے جانا اور جنت کو کہنا اپنا آبائی کا دھیان رکھے ایک تو ملہ کرنے کی بعد بھی بائیک پیر گئے ہوتم لوگ جلدی آنا جو ہو کا ماما یوسف نکال کٹ کی اور بائیک ون وے پر ڈال دی ارے یوسف یہ ون وے پہ کیسے آگئے غلط بات ہے ارے جانے یوسف ٹریفک دیکھ رہی ہو کل تک پہنچیں گے سی ویو اور بے فکر رہو اتنی بھی ٹریفک نہیں یہ بھول کر یوسف خود سے چپ کی جنت کی گالوں کو چمنا چاہتا جب جنت کی دل خلاص چیخ کنجی یوسف اور یوسف کی باگ سامنے سے آدھی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا گئی جنت تو فرپات پہ ان دیموں گی رہی جبکہ یوسف بائی کے ساتھ رگڑتا ہوا گیا اور فرپات سے اس کا سر بوری طرح ٹکرایا گاڑی سے اتر کر بندہوں تیز سے یوسف کے پاس آیا اس کا سر اپنی گوت میں رکھا مگر یوسف کا سر بوری طرح پڑھ چکا تھا جبکہ یوسف کی ساتھ سے رک رک کر آ رہی تھی مگر نظر یوسف کی توڑے فاصلے پر اندھے مگیری جنت پڑھ دی اور پھر یوسف یہ سی شخص کی گوت میں اپنی زندگی کی بازی ہار کیا وہ شخص سکتے کی حالت میں بیٹھا تھا اس سے پہلے وہ جنت تک جاتا اس کا ساتھی اسے گسیٹ کر گاڑی میں بٹایا اور گاڑی بگا کر لے گیا کیونکہ کافی گاڑیاں ایک دم رک چکی تھی اس ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر رات کے دو بچ گئے مگر یوسف اور جنت کا کچھ ہتا پتہ نہیں تھا سارا گھر جاگ رہا تھا نومیر کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو کال ملا رہا تھا مگر بے سود یوسف کا نمبر بنتا مگر جنت کا اون تھا مگر جنت ہی کال پک نہیں ہو رہی تھی شبنم بیگم اور خالدہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا کچھ گھنٹوں پہلے سب کچھ تھے جب جنت کی گوڈ نیوز سنی تھی مگر اب سارا گھر ہی پریشان تھا نومیر مسلسل پریشان سا جنت کا نمبر ڈائل کر رہا تھا ابھی بھی وہ جنت کا نمبر ڈائل کر رہا تھا کہ جنت کے نمبر پر کال پک ہوئی ہیلو ہیلو جنت تو ابھی نمبر کے الفاظ موں میں ہی تھی جب آگے سے جو کہا گیا نمبر کے سانس رکھنے کے لئے کافی تھا نمبر کال کٹ کی نمبر نے کال کٹ کی تو اکمل اور اجمل صاحب آ گئے اور کہا کیا ہوا نمبر جنت نے کیا کہا کہا ہیں وہ لوگ نمبر نے سکتے کی حالت میں کہا پاپا ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے دونوں ہسپتال میں ہیں نمبر کی بات سن کر شبنم بیگم اور خالدہ بیگم نے داڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا وہ لوگ ہسپتال پہنچے مگر جو خبر ہسپتال پہنچ کر ملے شبنم بیگم اور اجمل صاحب کے ساتھ ساتھ لائبہ کو بھی سنبالنا مشکل ہو گیا یوسف کی ڈیڈ بودی سردخانے میں رکھی تھی جیسے دیکھ کے نمیر بلک بلک کے رو پڑا جبکہ شبنم بیگم نے ڈال سے سردخانے کے دروازے کے پاس دے گئی تو ادھر جنت آئی سیو میں اپنی زندے کی بازی جیتنے کی کوشش کر رہی تھی نالیوں میں جگڑی جنت جو ہوش و خرج سے بے گانا تھی ڈاکٹروں کے مطابق ابھی کچھ بھی کہنا غلط تھا نمیر نے ایک نرس کو پیسے دے کر جنت کی بات کے خصوصی نگرانی کرنے کو کام اور یوسف کی ڈیڈ بودی لے کر گھر آ گئے یوسف کی جنازہ دے کر محلی کی ہر آنکھ اشبار تھی اسی جوان موت پر ہر دل اسی جوان موت پر ہر دل غم سے بٹ رہا تھا شابنم بیگم اور لائبہ کو سمپالنا نمیر کیلئے بہت مشکل تھا جنت کی دونوں دوستوں نے وہ خوبی اپنے ہونے کا فرض اپنے ہونے کا فرض نبایا یوسف کے سر سے خون رس رہا تھا جس سے اس کا کفند لال ہو رہا تھا اس لئے اس کو جلدی دفنایا گیا جوان بیٹی کی موت پر مٹی ڈالتے ہوئے اجمل صاحب بھی ہی کیوں سے روتے ہوئے یوسف کی قبر کو چومنے لگے اور ہزاروں آنسو کے ساتھ یوسف کانسو پر خاک کر دیا گیا مگر وہ جو ہوش و ہر سے بیگانہ تھی اسے تکدرت نے اتنی بھی محلت نہیں تھی کہ وہ اپنی محبت کا چہرہ دیکھ سکے وہ جو جانی یوسف تھی مگر یوسف کے بے جان وجود کو بھی دیکھنا پائیں وقت و کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے آج یوسف کی موت کو ایک مہینہ گزر چکا تھا ہر کوئی دوسرے سے نظرے چورائے گم رہا تھا کل ہی جنت کو ہوش آئے تھا مگر وہ چھپتی اور مسلسل جت کو گورتی جا رہی تھی کسی بھی گھر والے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ جنت کا سامنا کرے مگر یہ کام کسی کو تو کرنا تھا نومیر اور شبنم بیگم جنت کے پاس حیث پہ تال پہنچے دروازہ کول کے نومیر اور شبنم بیگم اندر داخل ہوئے تو جنت بیٹی تھی جس کے سر پر پٹی بندی تھی موں پر جگہ جگہ چوٹ کے نشانتے دروازہ کول کے آواز پر جنت نے مل کے دیکھا تو نومیر کے دیکھتے ہی جنت تنگ لڑاتی ہوئی نومیر تک آئی اور کہا کہا ہے یوسف نومیر کب سے میں ان کی راہ تک رہے ہوں کتنی دیر ہو گئی ہمیشہ مجھے تنگ کر دے پتہ بھی ہے ایسی حالت میں میورہ پریشان ہونا ٹھیک نہیں پھر بھی نومیر نے جنت کے حالت دیکھ کر رونے شروع کر دیا اور دیوار کی طرف رخ مول گیا شبنم بیگم جنت کے پاس آئی اور کہا چلو جنت دیر ہو رہی ہے گر چلو ماما وہ یوسف کو تو آنے دینا پتہ ہے کیا رہی تھی سی ویو چلیں گے جنت چلو دیر ہوئی ہے شبنم بیگم نے ایسے جادر اڑاتے ہوئے کہا ماما کہی رہی ہونا توڑی دیر رک جائیں گے یوسف آ جائیں گے ابھی بس بلکل جو اب ایک آواز نہیں آئی تو نہیں آنی چاہیے تمہاری شبنم بیگم نے غصے میں توڑی انچی آواز میں جنت کے گندے جنجوڑ کی کام جنت نے بچوں کی طرح ہونٹ نکال کے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے نفی میں سر ہلانے لگی یوسف مر چکا ہے سونا تم نے اب میں تمہاری موز سے اس کا نام نہیں سنو جنت مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی شبنم بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چلنے لگی جنت کسی معصوم بچوں کی طرح ان کے ساتھ چل رہی تھی تو ادھر شبنم بیگم جو آگے آگے چل رہی تھی بہت مشکل سے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی جنت گھر پہنچی تو سب ہی اس کے متاثر تھے خوشک آنکھوں سے وہ سب سے گلی مل رہی تھی خالدہ بیگم تو اپنے دوپتے کی پلوں سے بار بار اپنے آنسوں پہنچ رہی تھی جبکہ لائبہ نے تو جنت کو دیکھتے ہی اپنے کمرے کی طرف جبکہ لائبہ زاروں قطار رو پڑے اکمل صاحب اور اجمل صاحب بھی گردن جھکائے بیٹے تھے جبکہ ان سب کے درمیان بیٹی شبنم بیگم اٹھ کے اپنے پورشن میں چلی گئی اوف جنت ہزار بار مرہ کیا ہے ایسے کیلئے جت پر نہ جایا کرو چلو اٹھو فورا یوسف نے جنت کو ہاتھ پکڑ کے اٹھایا مگر تھوڑی دیر بعد ہی یوسف غائب ہو گیا اور جنت وہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی ابھی وہ اسی پوزیشن میں تھی کہ زنیرہ اور دعا آگئے اپنی چلپلی زندگی سے برپور دوست کی حالت دے کر دونوں ہی سے سب پڑے مگر حمد کر کے آگے پڑی اور زنیرہ نے کہا کیا یار تو یہاں بیٹی ہے ہم تو تجھے نیچے ہی ڈونڈ رہے تھے زنیرہ اور دعا اسے مسلسل اپنی باتوں سے بھیڑا رہی تھی مگر جنت گردن جھکائے بیٹی تھی جب اچانک جنت نے کہا میں نے کہا تھا نا بوری آنکوں میں وفا نہیں ہوتی دیکھا کر گئے نا تمہارے یوسف بھائی بے وفائی مجھ سے محبت کروا کہ خود کو دور ہو گئے نا مجھ سے یہ بول کر ایک دم جنت زنیرہ کے قریب آئے اور کہا بے وفا ہے تمہارے یوسف بھائی میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی چھوڑ کے چھلے گئے ابھی تک آئی نہیں چاکلیٹ اور میک ابلا کر اب مجھ سے معافی مانگیں گے دیکھنا معصوم بچوں کی طرح جنت زنیرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی جبکہ دعا اور زنیرہ دونوں ہی بہتی آنسوں سے جنت کو دیکھ رہی تھی جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی دعا ہی مت کر کے آگے بڑی اور کا جنت یوسف بھائی ابھی دعا کی بات پوری ہوتی کہ جنت چیخ پڑی بے وفا ہے تمہاری یوسف بھائی سنا تم نے بے وفا ہے وہ زندگی برکہ ساتھ نے بانے کا وعدہ کیا تھا میرے سر کی قسم کائی تین ہونے سب جھوٹ سب جھوٹ یہ بھول کر جنت دو قدم پیچھے ہوئی اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی آواز آئی ارے جانی یوسف اتنی دیر سے آئی ہو بولا تانا جلتی آنا مجھے نین نہیں آتی جب تک تمہیں اپنے سینے سے نہ لگا لو جنت پیچھے مڑی تو یوسف سینے پر ہاتھ پاندے کھڑا تھا پھر ایک دم غائب ہو گیا یوسف آج ہونا واپس نہیں کرو میں مر جاؤ گی یوسف جنتیں چیخ چکر کہا اور اپنے بالوں کو مٹی میں چکر دیا ہے حوصلہ درد کا جو سہنا ہے مجھے کہ میرے غم کی بھی انتہا ہوئی جنتیں یوسف کی تصویر اڑا کر سینے سے لگا کر زیروں کتا رونے لگی تیرے بنا گزار کے جیئیں گی کیسے بلا یہ زندگی تو بے مجھا ہوئی کیوں اس قدر رولا دیا جنت یوسف کی تصویر لے کر ڈریسنگ کے پاس آ کر تصویر رکھے تو ایک دم اسے پیچھے سے یوسف نے کمر سے داما اور کندے پھر اپنے ہونٹ رکھے جنت جو آنگ کی بند کر کے کڑی تھی جیسے ہی پڑھتی یوسف پھر خائب جنت نے پرفیوم کی شیشی اٹھا کر سامنے ڈریسنگ کے میرر پر دے مارا اور روتے روتے جٹکے سے وہی بیٹھ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی تم بے وفا ہو یوسف سنا تم نے مجھے تم سے محبت نہیں ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جو اس قدر رولا دیا تو ہی بتا یہ کیسی ہے دیوان کی اوہ بے وفا تیری دیوان کی جنت نے ایک بار پھر چیخ یوسف کو پکارا یوسف آپا آپا خالدہ بیگم اوپر کی سیریاں چرتی پر شبنم بیگم کو آوازیں دے رہی تھی ہاں خالدہ بولو کیا ہوا اتنی پریشان کیوں ہو شبنم بیگم جو کی جن میں جنت کے ساتھ مصروف تھی باہر نکل کر جب خالدہ بیگم کا پریشان چہرہ دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہوگی پوچھا وہ آپا جمیلہ آپ آ رہی ہے ایک ہفتے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کب تمہیں کس نے کہا خالدہ بیگم کی بات سن کر شبنم بیگم بھی پریشان ہو گئی اکمل کے پاس ان کا فون آیا تھا آپا مجھے تو بہت ڈر لگ رہے ہاں خالدہ ان کا لیچہ ہے ہی ایسا تنس پرہ خیر چھوڑو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے آگے خالدہ اور شبنم بیگم دونوں ہی پریشان ہو گئی تھی جمیلہ بیگم کا آنے کا سن گئے جمیلہ بیگم اکمل صاحب اور اجمل صاحب کی بڑی بہت تھی مگر اپنے دونوں بائیوں کی بلکل پرعکس دو سال پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جو کی شادی شدہ تھا ایک بچے کا باپ تھا مگر بچہ پیدا کرتے ہوئے اس کی بیویں انتقال کر گئی اور وجہ جمیلہ آبا کروئیہ تھا جو وقت پہ اسے ہسپتال نہ دے کر گئی تھی بلکہ گر میں ہی اس کی ڈیلیوری کروائی جس سے بچہ تو بچ گیا مگر ان کی بہو نہ بچ سکی جنت کا ہاتھ مانگنے پر جہاں اکمل صاحب بڑھ گئے تو کچھ ایسا ہی حال اجمل صاحب کا بھی تھا مگر ان دونوں کی منع کرنے پر خاص کر جب شبنم بیگم نے یہ بات کہی کہ وہ یوسف کیلئے جنت کا ہاتھ مانگ چکی ہے تو وہ ہتے سے اکڑ گئی اپنے دونوں بائیوں سے خوب جگڑا کیا اور کتے تعلق کر دیا یوسف کی موت پر بھی وہ نہیں آئی اور اس ہفتے وہ پینٹی سے اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لیا رہی تھی جس قیامت کا سن کر سب کی ہی ہاتھ پاؤنٹنڈے تھے آج حمزہ ایک مہینے بعد لندن سے واپس آ رہا تھا اس دن ہوئے ہاتھ سے میں جب حمزہ کی محبت کا تاج محل ٹوٹا تھا دو دن حمزہ گم سمسا رہا نہ کس سے بات کہتا تھا اور نہ آفیس جو رہا تھا اور پھر اچانک اس نے سب کو اپنے لندن جانے کی خبر سنائیں سب ہی اس کے حالت سے واقف تھے مگر اصل اس کے جانے کی وجہ کیا تھی یہ صرف عمر ہی جانتا تھا زرین بیگم جو حمزہ کی جانے سے کافی ادعا سو گئی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی ان کی بلانے پر اور عمر کی اصرار کرنے پر آج حمزہ واپس آ رہا تھا تمنہ ابھی تک اس بات سے لائی جم تھی کہ حمزہ اس کی اصلیت جان چکا ہے کئی بار اس نے حمزہ کو کال کرنے کی کوشش کی مگر ہمیشہ اس کے نمبر بند رہا کئی بار وہ حمزہ کی گھر بھی گئی مگر عمر کی خاص ہدایت پر واجمین اس کے گھر سے باہر ہی بھگا دیتا اور آفیس میں اس کی انٹری عمر نے بند کر رکھی تھی حمزہ لنگن سے آیا تو کافی بدلہ ہوا تھا پہلی کے طرح اس کی مسکراہت نہیں تھی سب سے ہی وہ خاموشی سے ملا زرین بیگم اور مجاہد صاحب کا اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر دل کٹنے لگا مگر جہاں وہ اداس دے وہاں خوش بھی کہ ان کے بیٹے کی جان تمنہ جیسی لڑکی سے چھوٹ چکی تھی کہانے کے بعد حمزہ ٹیرس پر چلا گیا اور خاموشی سے اسمان کو تکنے لگا جب پیچھے سے آ کر عمر نے کہا بائی بس کر دے جو ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ کیا ساری زندگی بچتاتے رہیں گے عمر کی بات سن کر ہم سنے ایک ٹنڈی آہ برگ ایک ٹنڈی آہ برگر کرب سے اپنے آنکے بن کی اور پلٹ کر عمر سے کھا کچھ حادثے زندگی میں ایسے رنما ہو جاتے جو روح اور دماغ پر گہرہ اثر چھوڑتے چاہ کے بھی انسان ان حادثوں کی پرچائی سے پیچھا نہیں چلوا سکتا مگر بائی ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہئے ایک حادثے کی وجہ سے ساری زندگی تو آپ اپنی برباد نہیں کر سکتے قسمت کے فیصلے کبھی کبھی ہماری سمجھ سے باہر ہوتے اور پھر آپ کیوں اپنے آپ کو غصبار سمجھتے ہیں آپ کی غلطی نہیں تھی مگر میں ابھی حمزہ کچھ بولتا عمر بول پڑا بائی پاپا اور چوٹی ماما کو ہی دیکھ کے اپنی زندگی جننے کا ڈنگ بدل لے پلیس یہ بہت مشکل ہے عمر تم جانتے ہو سب ہاں جانتا ہوں مگر اب کیا کریں جو ہو گیا سو ہو گیا اب آگے بڑھے پلیس ہم سب کے لیے پلیس یہ بول کر عمر کے آنکھوں کی کنارے بھیگنے لگے عمر نے حمزہ کی کندے پر ہاتھ رکا تو وہ بھی کسی ہنسی ہنسا اور عمر کے بغل گیر ہو گیا صبح حمزہ اور عمر کو خوش باش آتا دیکھ کر مجاہد صاحب اور زرین بیگم دونوں کو ہی دلی سکون ہوا ناشتے کے بعد وہ دونوں آفیس کے لیے نکل گئے حمزہ کافی ٹائم بعد آفیس آیا تھا تو بارڈنگ میٹنگ رکھی گئی وہ لوگ میٹنگ روم کے طرف جا رہے تھے جب تمنا دن دناتی ہوئی اندر آنے لگی آج اس نواز میں ان کی بھی نہیں سنی اور آتے ہی شوق نظروں سے حمزہ کو دیکھنے لگی اور کہا اوف حمزہ کہا دے میں نے تمہیں اتنی کال کی گر میں بھی نہیں تھے اور یہ تمہارا بائی مجھے آفیس میں گزنے نہیں دیتا شادی میں دو ہفتے رہ گئے ہیں اور تم غائب ہو گئے کہاں گئے تھے اپنی جان کو چھوڑ گئے تمنا جو بڑے لار سے حمزہ کی گندے سے لگ کر شکوا کر رہی تھی جبکہ حمزہ مٹھیا بینچ یہ بہت مشکل سے اپنا اغصہ کی کنٹرول کر رہا تھا تمنا سے کہا میٹنگ روم میں چلو وہی چل کر بات کر دیں ہاں ہاں چلو تمنا یہ بول کر ایک تنسیہ مسکرہات عمر پر ڈالی عمر نے بہت مشکل سے اپنے مسکرہات دبائیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اندر تمنا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے سب روم میں موجود تھے جبکہ حمزہ اپنے ہنٹوں پر انگلیاں رکھیں کسی گہری سوچ میں آگا رکھتا تمنا مسکرہات لے کرزی پر چلنے کے ساتھ ساتھ عمر حمزہ کو بھی دیکھ رہی تھی تب ہی اچانک حمزہ سیدھا ہوا اور تمنا سے کہا اپنا موبائل دیکھاؤ مجھے تمنا حمزہ کا بولنا تھا کہ تمنا کے بسینے چھوٹنے لگے اس نے گبرائی آواز میں کہا کیوں حمزہ جو بولا ہے وہ کرو اپنا موبائل دو مجھے حمزہ کی روپدار آواز پر تمنا ایک دمڈری جبکہ عمر نے اپنی مسکرہت دبائی اور تمنا کو اور تمنا کے چہرے دیکھ کر ہلکی سی سرگوشی کی رضیہ پنس کے گھنٹوں میں جو پاس پیٹی اکرا نے بہت خوبی سنی اور چون کر عمر کو دیکھا جو تمنا کو دیکھنے میں مگن تھا تمنا نے کامتے ہاتھوں سے اپنا موبائل حمزہ کیا گئی کیا حمزہ نے تمنا سے موبائل لے کر کانٹیکٹ لس میں سے دورانی کا نمبر نکال کر اس پر کال کر کے سپیکر پر ڈالی جو دو تین بیلو پر ریسیو کر لی گئی اور سپیکر سے دورانی کی آواز ابری ہائی میری جان کیا ہوا رات میں تو ملے تھے کیا پھر سے یاد آ رہی ہے میری میں سے میرا حال بھی کچھ ایسا ہے تمہاری رات کی قربت ابھی تک محسوس ہو رہی ہے اور ہاں تم نے بتایا تھا حمزہ آج آفیس آیا ہے تم جا رہی ہو کیا ہوا ہیلو ہیلو تمنہ دورانی پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا مگر حمزہ نکال کر مگر حمزہ نکال کر کی اور تمنہ کے سامنے جا کر کڑا ہوا حمزہ کی تیور دیکھ کر تمنہ کے پسینے چھوٹنے لگے حمزہ نے آگے بڑھ کر تمنہ کے پسینے صاف کیا اور کہا کیوں کیا ایسا کیوں کیا ایسا تمنہ میں نے تمہیں دل سے محبت کی تھی کیوں کیا ایسا تمنہ نے توق نکلا اور کہا وہ حمزہ میں اس سے پہلے تمنہ کچھ بوتی حمزہ کا گمتا ہوا تپر تمنہ کی بوتی بن گئے گیا تمنہ کو تپر پڑتے ہی سب کا ہاتھ فوراں اپنے مو پر گیا حمزہ نے تمنہ کا بازو پکڑ کر جٹکا دیا اور کہا جاہو تو ابھی کیا بھی تمہارا وہ حال کر سکتا ہوں کہ دورانی میں تمہیں پہچانے سے انکال کر دے مگر تم حمزہ مجاہد کی نفرت کے بھی قابل نہیں دفعہ ہو جو اپنی منحوس شکل لے کر یہاں سے یہ کہہ کر حمزہ نے ایک جٹکے سے تمنہ کو آگے دکھا دیا اور عمر سے کہا عمر اسے باہر کا رستہ دکھاؤں اور بول دو سارے گارڈز کو کہ آئندہ کبھی یہ آفس میں گسنے کی کوشش کریں تو کولی مار دینا اسے تمنہ نے چیز کر کہا تمہیں یہ تپڑ بہت مہنگا پڑے گا حمزہ مجاہد میں اپنی تذلیل کبھی نہیں بولوں گی یہ بول کر تمنہ روم سے باہر نکلی جبکہ عمر بھی اس کے پیجے کمرے سے نکلا اور تمنہ کے آگے ہاتھ کر کے اسے روکا اور کہا اوہ بیبی کو مار پڑی ہائی کتنا حسین منظر تا روم کا اچھا سنو میں نیچے تک تمہیں چھوڑا ہوں پتہ نہیں ایک تپڑ سے تم ٹیک سے چل پو بھی یا نہیں کیونکہ تمہارا کریکٹر ہی اتنا لوز ہے کہ ہر وقت تمہارے قدم لڑکڑا جاتے ہیں تمنہ نے ایک ارخوان نظر اس پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی آج جہان جنت کی عدد کی دن پورے ہوئے وہاں اس کا ریزیٹ بھی نکلا جنت نے گولڈ میڈل جیتا تھا فیشن ڈیزائننگ میں مگر گولڈ میڈل کولیکٹ کرنے وہ نہیں گئی اس کی دوستوں نے گھر آ کر اس کا گولڈ میڈل اسے دیا مگر وہ میڈل ہاتھ میں لے کر یوسف کی کہے گئے الفاظوں میں کو گئی تھی جس دن تم گولڈ میڈل جیتو گی جنت ایک منٹ یوسف جنت نے یوسف کی بات کاٹ کے کہا آپ سے کس نے کہا کہ میں گولڈ میڈل جیتوں گی آپ کو اندازہ نہیں بورٹ اف کمپیٹیشن ہے جو بھی ہے جانی یوسف مگر جیتو گی تم ہی اور جس دن تم جیتو گی اس دن میں اپنی جنت کی جیت کے خوشی میں ایسی پارٹی دوں گا کہ پورا محلہ ہم پر رشت کرے گا اچھا جی جنت نے مسکراتے ہوئے گا ہاں جانی یوسف یوسف نے بھی اس کی ٹون میں اسے جواب دیا اور جنت کو اپنی باہو کی اصدار میں لیا جنت میڈل کو ہاتھ میں بکڑے ایک دم رونے لگی اس کی دونوں دوستوں کی بھی آنکھیں پر آئے ان دونوں نے جنت کو اپنے گلے سے لگا لیا سب نے ہی اسے مبارک بات دی سب ہی خوش دے کتنی ہی دیر وہ شبنم بیگم کی گلے لگ کر روتی رہی مگر لائبہ نے اتنا تو اسے مبارک بات دی بلکہ تنز برے لہجے میں کہا اب یہ ٹراما کس لئے میرے بائی کو تو تم کہا گئی تمہاری منحوس قسمت میرے بائی کو نگل گئی لائبہ وہ زبان سنبال کے بات کرو شبنم بیگم نے گسی لے لہجے میں کہا کیوں ماما میں نے ایسا بھی کیا غلط کہا آپ اس کو سینے سے لگائی بیٹھی ہیں جو ہماری گھر کی خوشیہ کہا گئی ہیں یہ ہے منحوس یہ ہے منحوس امی میرے بائی کی زندگی میں شامل ہو کر ان کی زندگی کا چراغ ہی گل گئے دیا اور اب یہاں بیٹ کا ٹرس بے بہاری ہے ناٹک پاس یہ بور کا جہا لائبہ وہاں سے گئی وہی جنت بھی روتے روتے اپنے کمرے کی طرف پاگی مگر نومیر جو اوپر آ رہا تھا لائبہ کی باتیں سن چکا تھا غصے میں اپنے کمرے میں گیا لائبہ زائمہ مو دو کر باہر نکلے اور نومیر کو لے کر مسکراتے ہوئے کہا ارے نومیر آپ کا بھائی جب تم میری بہن کو منحوس کہہ رہی تھی نومیر نے آنکھوں میں غصہ لی لائبہ کو گھور کے کہا ہاں تو غلط کیا کہا آپ کی بہن ہے ہی من اس سے پہلے لائبہ اپنی بات مکمل کر دی نومیر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور کہا اگر میری بہن منحوس ہے تو تم بھی منحوس ہو تمہارا میری زندگی میں آنا دیکھ لو اور میری بہن کا بیوہ ہونا دیکھ لو بلکہ ایک منٹ لائبہ کو نومیر نے جٹکا دے کر اور قریب کیا اور کہا بلکہ تم ڈبل منحوس ہوئی تم کیا ماں بنی تمہارے آنے والا بچہ اپنے مامو کو ہی نکل گیا نومیر کی باتیں سن کر لائبہ کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے وہ حیران کن نظروں سے نومیر کو دیکھنے لگی اور کہا نومیر میں آپ کے لئے منحوس ہوں ہمارا بچہ اس سے پہلے اس سے زیادہ لائبہ سے بولا نہیں گیا کیوں کیا ہوا گرا لگا تمہیں ایسے جنت کو بھی برا لگتا ہے اگر کوئی آپ کی تنسیہ باتوں پہ چپ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بولنا نہیں جانتا یا اس کے موں میں زبان نہیں ہے اگر وہ چپ ہے تو صرف آپ کے اور اس کے درمیان رشتے کی وجہ سے یوسف بائی کا دکھ ہم سب کو ہے لائبہ مگر ہم سب کچھ دن رو کے چپ ہو گئے اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ گئے مگر جنت وہ آج بھی یوسف بائی کے ایکسیڈنٹ والی جگہ پہ ہیں اس کی تو دنیا رک گئی لائبہ روز رات کو اس قبرے میں سونا جہاں اس کا شور اس کی محبت دی مگر اب اس کا کمرہ ان دونوں احساسوں سے خواہ دی اس کے دکھ کا تو ہم مدعوی بھی نہیں کر سکتے لائبہ جس کی محبت سے جنت کو محبت ہوئی قسمت کی ستم زریفی دیکھو اس کے ساتھ لائبہ آخری دیدار بھی اسے نصیب نہیں ہوا تم نے خواہ دی اپنا بائی کو آہد میری بہن نے اپنا شور اپنی محبت اپنا بچہ کویا ہے یہ بول کر نومیر کے آنکھوں سے انسو گرنے لگیں اس کے پاس ابھی اسی کوئی وجہ نہیں کہ وہ زندگی کو ایک بار پیر سے گلے لگائیں مگر وہ جی رہی ہے پتہ یہ کیوں کیونکہ ہمارے مذہب میں خودکشی کی موت خودکشی کی موت کو حرام موت کا آ گیا ہے یہ بول کر نومیر کمرے سے چلا گیا لائبہ کو سکتے کی حالت میں چھوڑ کر جمیلہ بیگم سب سے خوش اسلوبی سے ملی ان کے بیٹے کی نظریں بار بار بٹک کر جنت کے چہرے کے تواف کر رہی تھی جمیلہ بیگم جنت اور باقی سب سے ملے کہ ایسے گلہ پاڑ پاڑ کر رو رہی تھی جیسے انہیں یوسف کی موت کا سب سے زیادہ دکھے جب بار کنکیوں سے جنت پر گور رہا تھا یہ جنت کو بخوبی انداز آتا جمیلہ بیگم کو روکے آج دو ہفتے گزر چکے تھے جنت کیلئے ان کا پیار سب کیلئے ہی شوق تھا تو ادھر جب بار جب 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 جنت کو اکیلے بیٹا دیکھتا وہاں پہنچ جاتا مگر جنت اسے دیکھتے ہی اپنا رخ بدل لیتی اور پھر اچانک جمیلہ بیگم کی آمد کا اور جنت پر ان کا پیان نچامر کرنے کا راست کلا سب ہی ایک ساتھ ٹائننگ ٹیبل پر کانک آنے میں مصروف تھے لائبہ اور نومیر میں اس دن کے بعد سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی نومیر بھرپور ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا جمیلہ بیگم نے اچانک اپنے دونوں بائیوں اور خالتہ بیگم کو مخاطب گئے کہ کہا بائی صاحب میں یہاں ایک خاص مقصد کیلئے آئے ہوں کچھ عرصہ پہلے اگر آپ میری بات مان لیتی تو جنت کی سر پر یہ بیوکی کی جادر نہیں آتی ہائی میری بچی بری جوانی میں بیواہ ہو گئی جمیلہ کی باتیں سن کر سب ہی چھپتے جبکہ جنت کی موں میں موجود لکمہ اس سے نکلنا مشکل ہو گیا میں جانتی ہوں بائی صاحب جو عرص جمانی میں بیواہ ہو جائے اس کا اس معاشر میں جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی منحوس تو کوئی بدنصیب کا تانہ مارتا ہے اس لئے میں اپنے جب بار سے آپ کی جنت کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں اور اس بار میں خالی ہاتھ نہیں لوٹن گی جمیلہ بیگم کی بات سن کر سب کو جیسے سام سون گیا جنت ٹیبل چھوڑ کر جانے لگی جب شبنم بیگم کی آواز کنجی ابھی اسی وقت جنت اپنی جگہ پر واپس بیٹھو شبنم بیگم کی بولنے پر جنت نے مڑ کر ایک التجاہیہ نظر شبنم بیگم پر ڈالی مگر ان کی گورنے پر چپ چاپ واپس ٹیبل پر بیٹھ لی جب جمیلہ بیگم نے اکمل اور خالدہ بیگم سے کہا تم لوگ جواب دو جنت کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق تمہارا ہے نہیں آپا جنت پہ آپ ہمارا نہیں بائی صاحب اور بابی کا حق ہے ہاں آپا خالدہ بیگم بھی بول پڑی آپا کسی میں داری ہے جنت جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی ہمیں منظور ہوگا اکمل اور خالدہ بیگم نے جو آج شبنم بیگم کو عزتی شبنم بیگم کی آنکھیں بیٹھنے لگی جمیلہ بیگم نے ایک تنس بری نظر شبنم بیگم پر ڈالی اور کہا بولو شبنم کیا فیصلہ ہے تمہارا میں نہ نہیں سنوں گی ابھی تو ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں آپا ماظرت اور اگر کبھی ہوا بھی تو جببار سے میں کبھی جنت کی شادی نہیں کروں گی شبنم بیگم کی بات پر سب نے سکون کا سانس لیا مگر جمیلہ بیگم حد تیس ہی اکڑ گئی تھی اور کہا میرا جببار نہیں مطلب تم سمجھتی کیا ہو خود کو ماف کرنا تمہاری یوسف سے زیادہ کا محبود اور خوش شکل ہے اور تم سانس ہونے کے بوجود اپنے اس منحوز بہو کو سر پر بٹھا رہی ہو جو تمہارے گر میں آتی ہی تمہارے بیٹے کو نگل گئی وہ تو میرے دل میں اپنے بائی کے لئے ہمدردی جاگی جو اپنی بیوہ بتیجی کی زندگی سوار رہی ہو بس آپ بہت بہت چکی آپ شبنم بیگم ایک دم غصے میں داڑی اور کہا جنت میری بہو نہیں میری بیٹی ہے جب اللہ کا حکم ہوگا یہ پپت الحن بنے گی اور میرے بیٹے کی موت اسی طرح لگی تھی جنت ساتھ ہوتی اس کے تب بھی نہیں ہوتی تب بھی اور آپ کیا جنت کو منحوز کہہ رہی ہے آپ کا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی پہلی بیوی بچہ پیدا کرتے ہی مر گئی اور دوسری بیوی ماں بننے کی خوشی میں ہی گھر کسی ویو سے گھر کر مر گئی تو منحوز آپ کا بیٹا ہوا آپ کا گھر ہوا جو دو جانوں کو نکل گیا جنت بیوا ہوئی ہے لا پارس نہیں جو کسی بھی بیکار کوٹے سے اسے بان دو معاف کرنا آپ کو شرم آنی چاہیے تھی اس طرح کا سوچتے ہوئے بھی یہ بول کر شبنم بیگم ٹیبل پر سے اٹھ گئی اور جاتے جاتے جنت کو بھی اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا جمیلہ بیگم اور ان کا بیٹا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے اجمل صاحب کمرے میں آئے تو شبنم بیگم سلام پیر رہی تھی اجمل صاحب ان کے پاس بیٹے اور کہا مجھے فخر ہے تمہاری سوچ پر شبنم کاش دنیا کی ہر ساس ایسا سوچے اجمل صاحب موت زندگ کیوں دور اللہ کے ہاتھ میں ہر چاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے زندگی کو ناسور بنانے والے آپ کو پتہ ہے یوسف میرے خواب میں روز آتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے ماں میری جنت کو خوش رکھنا بس جنت میری بیٹی کی جاننے کی میری بھی جان ہے میں اسے زندگی کی طرف ضرور لوں گی انشاءاللہ دونوں نے ایک ساتھ کہا اور مسکرانے لگے اگلا دن جمیلہ بیگم بینا کی سمیلے واپس روانہ ہو چکی تھی دن گزر رہے تھے جس جنت کے بولنے سے سب چلتے تھے آج سب اس کی خاموشی سے اداس تھے شبنم بیگم کے بہت اسرار پر آج وہ دعا اور زنہرہ کی کر گئی تھی مگر وہاں سے بابسی پر اس کے غصے کی اتحان نہیں رہی جب اس کے کمرے سے یوسف کی ایک ایک چیز خائب تھی جب جنت نے ماسی پر برسنا شروع کیا تو شبنم بیگم نے کہا میرے کہنے پر اس نے کیا یہ سب مگر کیوں ماما ایک ہی تکل سرمایہ تھا میرا جنت نے روتے روتے شبنم بیگم سے شکوا کیا شبنم بیگم اس کے پاس آئی اور کہا مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا جنت ما یوسی کوفر ہے ہماری دین میں بھی صرف تین دن کے سوک کا حکم ہے اس کے بعد اللہ خود صبر دے دیتا ہے تم اگر مجھے کچھ سمجھتی ہو تو لوٹ آؤ زنے کی طرف جنت تمہیں یوسف کی قسم اپنے مصروفیت بڑھاؤ کوئی جوب کرو تمہارے پاس ہونا رہے باہر نکلو اپنے سخول سے یہ بول کر شبنم بیگم تو کمرے سے چلی گئی مگر جنت پلک پلک کرونے لگی شبنم بیگم کی بات کا جنت نے مان رکھا اور جوب تلاش کرنا شروع کی فیشن ڈیزائننگ کمپنی میں اس نے اپنی سی وی بیجی اور آج ایک جگہ سے اسے انٹرویو کی کھال آئی جب جنت انٹرویو دینے گئی تو کمپنی کی بیلڈنگ دیکھ کر کافی متاثر ہوئی جنت کو چادر اور نکاب میں دیکھ کر سب ہی اس کے حلیے پر ایک تنس ورین اندازر ڈال رہے تھے مگر جنت کو کوئی فرق نہیں پڑا اور تھوڑی دیر بعد ریسیوشن پر بیٹی لڑکی نے اس کا نام پکارا اور اسے جنت اور اسے اندر جانے کو کہا جنت نے آفیس کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے آواز آئی آج آئیے آواز سن کر جنت کا دل زور زور سے دڑکا ہلکہ سے دروازہ کلا تو ریمی کی خوشبو اس کے ندوں سے ڈگرائی اور اس نے دیرے سکھا یوسف اور اندر چلی گئی